اگر حسر یا عشاء کی بندہ چوتھی رکات میں شامل ہو نماز ہے تو صرف ایک ہی رکات اسے ملے جماعت کے ساتھ تو باقی طریقہ کیا ہوگا پھر ادا کرنے کا نماز دیکھیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ چاروں رکاتوں کے حوالے سے بیان کر دوں کسی کی ایک رکات نکلی کسی کی دو کسی کی تین کسی کی چاروں ہی نکل رہی اگر کوئی شخص اس وقت آیا جب امام دوسری رکات پڑھ رہا تھا یعنی اس کی ایک رکات فوت ہو گئی اب یہ نماز کسی نہ ادا کرے گا اس کو نماز کسی نہ ادا کرنی ہے کہ جب یہ امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہوگا یہ کھڑے ہو کر اپنی وہ چھوٹی ہوئی پہلی رکات پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی چھوٹی ہوئی پہلی رکات پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پہلی رکات کے اندر چونکہ سنہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہمہ وبحمدی کا سنہ پڑھی جاتی ہے تو یہ امام کے ساتھ جو اس نے نماز پڑھی ہے دوسری تیسری اور چوٹی اس کی چھوٹی ہے پہلی رکات اور پہلی رکات میں سنہ پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہمہ تو یہ کھڑے ہو کر پہلے سنہ پڑھے گا کہ تعاوض تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ پھر تسمیہ پھر سورت ملا کر اپنا رکو سجود کر کے نماز مکمل کر دے گا اگر کسی کی دو رکاتیں نکلی ہوں تیسری رکات میں شامل ہوا ہو یا دوسری رکات کے اتحیات میں شامل ہوا ہو دو رکاتیں فوت ہو گئیں تو اب اس کو ملی ہیں امام کے ساتھ تیسری اور چوٹی رکات اس کی چھوٹی ہیں پہلی اور دوسری رکات تو چونکہ پہلی اور دوسری رکات میں سورہ پاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے تو اس نے پہلی اور دوسری میں سورت ملانی ہے اب کیا طریقہ ہوگا یہ امام کے سلام پھیلنے کے بعد کھڑا ہوگا چونکہ پہلی رکعت میں سنہ پڑھتے ہیں تو پہلے سبحانکاللہ امہ سنہ سے ابتدہ کی جائے گی تعاوض تسمیہ سور فاتحہ سورت ملائے رکو سجود میں چلا گیا یہ اس نے جو اب ادا کیے یہ اپنی فوت شدہ پہلی رکعت ادا کیا اور پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کھڑا ہو کر اپنی ایک رکعت اور ملائے گا اور دوسری رکعت میں چونکہ سور فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے تو اس میں بھی یہ سور فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر رکو سجود کر کے اپنی نماغ مکمل کر لے گا اور اگر کسی کی تین رکعتیں فوت ہو گئیں اور چوتھی رکعت اس کو ملتی ہے تو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے چوتھی رکعت اور اس کی چھوٹی ہیں تین رکعت ہیں جن میں دو رکعت وہ ہیں جن میں قرارت کرنا واجب ہے اور ایک رکعت وہ چھوٹی ہے تیسری جس میں قرارت کرنا واجب نہیں ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ امام کے سلام پھیلنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور جس طرح پہلی رکعت میں سنہ پڑتے ہیں اس طرح یہ کھڑے ہو کر سنہ پڑے تعاوض سسمیہ اور سور فاتحہ سورت ملائے اور آگے رکو میں چلے رکو سجود کرنے کے بعد اب اس کو یہ تھوڑا سا ایک ٹپیکل مسئلہ آتا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اب اس کو فوراں کھڑا نہیں ہو جانا دوسری رکعت کے لئے بلکہ اب یہ اس پہ غور کرے کہ اس پہ اس نے قرات وغیرہ کر کے اپنی پہلی رکعت کو ادا کیا ہے لیکن ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ بھی تو پڑی ہے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑی اور ایک رکعت اب اس نے امام کے سلام پھیلنے کے بعد پڑی اس کی ٹوٹل دو رکعتیں ہو گئیں اور دو رکعتوں پر اتحیات میں بیٹھنے کا حکم ہے تو اس لئے اس کو اتحیات میں بیٹھنا ہے یعنی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دو رکعتیں ہو چکی ہیں اور دو رکعت پر بیٹھنے کا حکم ہے اب یہ بیٹھے اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا اب کھڑے ہونے کے بعد اس نے اب جو رکعت ادا کرنی ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے اپنی دوسری رکعت ادا کرنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھے سورت ملائے رکو سجود کرنے کے بعد اب یہ بیٹھے گا نہیں اب یہ کھڑا ہوگا کیونکہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے اس کی تین رکاتیں ہو گئیں اور تین رکاتوں پر نہیں بیٹھتے ہیں یہ کھڑا ہو جائے گا اب یہ کھڑے ہو کر کونسی رکات عدا کر رہا ہے اپنی تیسری رکات چونکہ چوتھی تو امام کے ساتھ پڑی ہے یہ کھڑے ہو کر پڑھا امام کے ساتھ اب تیسری رکات جو اس کی فوت ہوئی تھی اور تیسری رکات میں قرآن واجب نہیں ہے سورہ پاتیہہ کا پڑھنا مسنون مستحب ہے تو یہ سورہ پاتیہہ پڑھیں اور اس کے بعد رکو سوجود کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں قادہ خیرہ کریں نماز جس کی مکمل ہو گئی اور جس کی چاروں ہی رکاتیں نکل گئیں یعنی وہ قادے میں شامل ہوا یا چوتھی رکات کے سجدے میں شامل ہوا تو وہ اب کھڑے ہو کر اس انداز میں نماز عدا کرے جس انداز میں گویا اکیلے چار رکات پڑھی جاتی ہیں اس طرح وہ چار رکات عدا کریں